اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر و لا تعسر و تم من بالخیر ربی شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو لکتہم من لسانی یفقہو قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہشاش پشاش ہوں گے اور پچھلا تمام گریسپ کر کے پوری انہماک کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے دیکھیں ہم چیزیں سنتے رہتے ہیں وہاں سے سننے کے بعد ایک زبان وجود پکڑتی ہے زبان بن جانے کے بعد پھر ہم اس کی گرائمر یا قوائد کو بناتے ہیں یعنی پہلے زبان بنتی ہے پھر اس کے قوائد بنتے ہیں اور عربی میں قوائد کو صرف و نحف کہتے ہیں علم صرف جو ہے وہ علم ہے جس میں ہم کسی لفظ کے اندر کی تبدیلی کے اصول بتاتے ہیں یعنی یہ لفظی تغیرات کے علم کا نام ہے ایک ہی مادہ یعنی روٹ لیٹر سے کئی الفاظ بنانے کا نام ہے جیسے ہم مٹی سے اینٹ بنا سکتے ہیں گملے ہانڈی سراہی یعنی الگرز بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مٹی ہے اس سے بہت ساری چیزیں بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ مادہ ہے علم اس کا مادہ ہے تو اس سے بھی ہم بے شمار الفاظ بنا سکتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں اور فیل بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا ہے علم النہب علم النہب وہ علم ہے جس میں الفاظ اور جملے کو صحیح طور پر جوڑنے کے قواعد بتائی جائیں یا ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ علم النہب وہ علم ہے جس میں اس فیل اور حرف کو جوڑ کر جملے بنانے کی ترقیب ہو یا ہم اسے اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے اسمہ کے آخری حصے یا آخری حرف کی حالت معلوم ہوتی ہے اور کسی جملے میں اسم کی حیثیت اور مقام کا تعین ہوتا ہے تو یہ آخری ڈیفینیشن سے کچھ تھوڑا سا آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے پیچھے بھی تھوڑا سا عراب کی حالت میں یہ پڑھ کے آئے تھے جیسے ہم نے طالبون لکھا تھا تو اس کے آخری حصے میں جو تبدیلی آ رہی تھی وہ ہم نے کہا تھا کہ عراب کی تبدیلی ہے المختصر ہم علم و نحف جو ہے اس کو اب ہم فردر پڑھیں گے اس کی چار خصوصیات ہیں یعنی عراب، عدد، جنس اور وسط تو عراب کی پیچھے ہم نے حالت پڑھی تھی رفع، نصب اور جار اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھا تھا آپ اس چارٹ کو نوٹ کر لیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج ہم دیکھیں گے ان اس حالت کو ہم اپلائے کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے عراب بالحرکت، عراب بالحروف، عراب زمائر میں عراب کا وزن اور عراب کا جکاؤ آئیں تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں یہ فیملیر سی سلائڈہ آپ کے سامنے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو حرف ہے اس کے اوپر پیش، زبر اور زیر کو ہم دمہ، فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں آپ جیسے یہ طالبون ہے تو اس میں طعا کے اوپر زبر ہے یعنی فتحہ ہے اور اسی طرح سے اگر اس کے آخر میں اس پورے لفظ کے آخر کی جو حرکت ہوگی اس کو ہم اس کی عرابی حالت کہیں گے تو اس پر رفع کی کنڈیشن ہے پورا اسم جو ہے وہ مرفوع ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عراب جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے عربی زبان میں اور عراب کے لفظ ہی معنی ہے عربی بنانا کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو عراب کہتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں عراب بالحرکت یعنی اس سے مراد وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عرابی حالت اس سے مراد ہے اس سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت کی آخری حرکت کا تبدیل ہونا ہے وہی جو عرابی حالت ہم نے پیچھے پڑی تھی رفع نصب اور جار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسم کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی اسم کے آخر میں تنمین ہو یا پھر اس کے شروع میں ال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لفظ اسم ہے یعنی تنمین سے مراد ہے کہ اس کے اوپر دو پیشوں دو زبروں دو زیروں یا پھر یہ کہ اس کے شروع میں ال لگا ہو اور پھر ایک پیش ہو ال لگا ہو ایک زبر ہو ال لگا ہو اور ایک زیر ہو یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے تنمین اور ال جو ہیں یہ دونوں اکٹھے ایک اسم پر نہیں آ سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ال کے کون سے الفاظ ہیں اور آپ دیکھیں کہ ال کے ساتھ ایک پیش آئی ہے آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ ہم نے درس نمبر پانچ میں بھی پڑھا تھا شمسی حروف پڑھے تھے تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو سود اور سین اس کے اوپر جو شد لگی ہوئی ہے ان دونوں حروف کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف شمسی میں سے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ منصوب صورت میں تنمین یعنی دو زبر کے ساتھ تو ایک الف لکھا جاتا ہے جو کہ ایک رول ہے لیکن دو قسم کے اسمہ پر یہ فارمولا نہیں لگتا ہے یعنی اگر کسی اسم کے آخری حرف میں علیف اور حمزہ ہو تو پھر ہم اس کو منصوب حالت میں لاتے ہوئے علیف نہیں لکھیں گے یا پھر اس کے اس اسم کے آخر میں تا مربوطہ ہو یہ جو گولتا ہوتی اس کو ہم تا مربوطہ کہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے والدن ہے تو اب ہم اس کو اگر اس سے پہلے ہم عل لگائیں تو یہ عل والدو ہو جائے گا یعنی عل والدن نہیں بنے گا پھر یہ عل لگیا تو پھر عل والدو عل والدہ عل والدی اسی طرح سے ان نساء ان نساء ان نسائی اسی طرح سے ہم آگے بھی لے لیتے ہیں الامراتو الامراتا الامراتی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو النساء میں نون حرف ہے یہاں پر شد آئے گی تو یہ لفظ بھی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا حرف شمسی ہم نے حرف کمری کا ایک جملہ یاد کیا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نون حرف اس میں ہے یا نہیں یہ نہیں اس میں پایا جاتا اس کا مطلب ہے کہ یہ شمسی حرف ہے اس لئے اس کے اوپر شاد آئے گی المختصر ہم نے یہ دیکھا کہ ارابی حالت میں اس جو ہے وہ اس پر تنمین بھی ہو سکتی ہے یا آل کی صورت میں آگے دمہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کی ارابی حالت نصب ہو تو اس پر تنمین ہو سکتی ہے یا آل کے ساتھ فتح ہو سکتا ہے اس کی ارابی حالت جار ہو تو اس میں تنمیم بھی ہو سکتی ہے اور کے ساتھ ایک کسرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی دو پیش بھی ہو سکتے ہیں ایک پیش بھی اور بائی ڈیفال اسم جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے تنمیم کے ساتھ یعنی دو پیش کے ساتھ اب تک ہم نے الحمدللہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ احرابی حالت کے اعتبار سے اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے یہاں تک تو ہمیں بات بہت کلیر ہے اب یہ سائٹ بائی نوٹ پر میں یہ بتا رہی ہوں کہ اسم جو ہے وہ چھے صورتوں میں مرفوع ہوتا ہے اور جن میں سے ہم نے ابھی ایک صورت پڑی ہے یعنی فائل کی صورت اسی طرح سے اسم جو ہے وہ آٹھ صورتوں میں منصوب ہوتا ہے جس میں سے ہم نے ایک صورت ابھی پڑی ہے مفول کی اسی طرح سے اسم جو ہے وہ دو صورتوں میں مجرور ہوتا ہے اس کو ہم آج ہی کور کر لیں گے تو جیسے دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اسم کی ہم نے ایک حالت پڑی ہے یعنی فائل والی مرفوع میں ہم نے فائل والی حالت پڑی ہے حالت رفع میں ہم نے پڑا تھا کہ کام کرنے والا فائل دور تو وہ تھا اس کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے اللہو محمدن طالبن اگر علی فلام آجائے تو ہم اطالبو کر دیں گے مسلمن اگر علی فلام آجائے اس کے ساتھ تو ہم المسلموں کر دیں گے پھر ہم نے حالت نصب میں دیکھا تھا کہ ایک حالت ہم نے پڑی تھی مفولی حالت اس کی یعنی جس پر کام کیا جائے جو اوبجیکٹ ہوتا ہے اچھا اب ہم نے مفول تو پڑا تھا تو ایربک میں مفول بھی جو ہے وہ پانچ قسموں کا ہوتا ہے جس کو ہم مفائیل خمسہ کے نام سے اس کو اس گروپ میں ڈال دیتے ہیں تو مفائیل خمسہ میں یہ ہیں مفول بھی مفول فی ہی مفول لہو مفول ماو اور مفول مطلق پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایڈ ورک کی ڈیفینیشن میں فائیو ڈبلیوز پڑے تھے تو ان کو ابھی ہم مدر لے آتے ہیں اور یہ جو مفول بھی ہی ہے یہ اس بات کا جواب دیتا ہے کسی جملے میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سوال کا جواب ہوتا ہے جو کہ کیا اور کون کو ڈیفائن کرتا ہے مفول فی ہی میں کب اور کہا مفول لہو میں کیوں اور مفول ماہو جو ہے یہ بہت کم استعمال ہوئے قرآن پاک میں اور مفول مطلق جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے یہ آپ سمجھئے کہ یہ ایسا منصوب اسم ہے جو جملہ فیلیا میں کسی فیل کی تاقید یا اس کی نویت یا کیفیت بتانے کے لیے یا اس کی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بسیکلی ہم جو یہ جو فیل ہوتا ہے اسی کا مصدر ہم لے کر آتے ہیں جو اس جملے میں استعمال ہوتا ہے اور فار اگزیمپل جیسے میں نے کہا دارابہ اس نے مارا دارابہ دربن ٹھیک ہے تو اب یہ دربن جو ہے یہ مفول مطلق ہو جائے گا یعنی مارنے کا حق ادا کرنا ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے پھاڑا جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے آکے پڑھیں گے یہاں پہ صرف بریف سا انٹروڈکشن دینا مقصود تھا اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے جو عام مفول ہے یہ جو ہم نے جس کو ہم مفاہیل خمسہ کہا ہے لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ مفول جس پر کام کیا جائے تو ان میں سے ہم کون سا مفول اس پر استعمال کرتے ہیں وہ مفول بھی ہی ہے یہ مفول جو یہاں پر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم عموماً مفول بھی کو مفول لے رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے یہ جس آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ جیسے یہ ہے کہ حمزہ نے کل صبح کے وقت سڑ پر سائیکل چلائی کیونکہ وہ سکول سے لیٹ ہو رہا تھا تو یہاں پہ فیل جو ہے وہ چلائی ہے فائل جو ہے وہ حمزہ ہے فائل کے بعد آجے گا مفول مفول وہ ہے جو فیل کی جو ساری ڈسکرپشن ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھا کہ کیا چلائی تو وہ ہے مفول بھی ہی یعنی سائیکل چلائی اسی طرح سے یہ ہے کہ کب چلائی اور کہاں چلائی یعنی کب وقت کو جو منشن کیا جا رہا ہے اور جگہ کے جو یعنی کہاں پہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ کل چلائی اور سڑک پر چلائی تو یہ جو ہے یہ یہ ہو گئے مفول فیہی مفول فیہی کو ہم ذرف بھی کہتے ہیں اسی طرح سے یہ کہ اس نے کیوں چلائی اس کا سبب کیا تھا مفول لاہو کیوں چلائی اس کی کیا وجہ تھی فیل کی کیا وجہ تھی اس کا سبب کیا تھا کیونکہ وہ سکول سے لیٹ ہو رہا تھا تو اس کو ایکسپلین جو کر رہا ہے وہ مفول لاہو ہے یہ تھوڑی سے چند ایک مفول تھے جن کی کہ اس جملے میں تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے تو جسٹ ہلکہ سا آپ کو انٹرڈکشن دینا تھا کہ مفول کس طرح سے ڈیوائیڈ کیے ہیں گریمیریانز نے اس طرح سے ہم نے مرفوع اسم کی ایک صورت پڑھی ہے فائل اور منصوب اسم کی ایک صورت پڑھی ہے مفول اب ہم مجرور اسم کو دیکھتے ہیں اس کی دو ہی صورتیں ہیں ان دونوں کو ابھی ہم گبر کر لیتے ہیں دیکھیں مجرور اس میں اس کا تعلق فیل سے نہیں ہوتا اس میں جتنی بھی اڈیشنل انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے وہ انڈاریکٹ ہوتی ہے یہ جملے میں ہمیشہ واسطے کے ذریعے سے آتا ہے اور دو ہی واسطے ہیں حرف جارہ اور مداف حرف جارہ کے واسطے سے ایسے آتا ہے کہ حرف جارہ کے بعد اگر اسم آئے دیکھیں حرف جارہ کے طور پر با آئے اور اس نے اسم کو اس کی حالت جرمے کر دیئے تو اس طرح سے اسم جو ہے وہ مجرور ہو گیا اور مداف کے واسطے سے ایسا ہے کہ جب اسم جو ہے وہ مداف علیہ کے طور پر آئے یعنی اردو میں جیسے بھی کہہ لیں کہ کسی لفت کسی مرقب میں ہم کا کی کو کا استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ کا گھر محمد کی کتاب تو وہاں پر بھی ہم جار کی کنڈیشن میں لے آتے ہیں بیت اللہ کتاب محمد اب یہاں پہ بیت آیا ہے بیت نہیں آیا کتاب آیا ہے کتاب نہیں آیا تو یہ میں انشاءاللہ اس پزل کو بھی آئندہ آنے والے وقتوں پہ سالف کر لیں گے انشاءاللہ یہ ایک ایکسسائز ہے جو آپ نے کرنی ہے تو آج ہم نے اراب بالحرکت پڑھا ہے یعنی اسم جو ہے اس کی وجہ سے اسم مرفو منصوب اور مجرور ہوتا ہے تو آپ نے ادھر اس کے اوپر حالت رفع حالت نصب اور حالت جر لگانی ہے اس طرح سے آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی آج ہم نے اس کی پہلی حالت پڑھی ہے اراب بالحرکت اور اسم جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ مرفو حالت میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی کوئی اور ریزن نہ ہو پھر وہ منصوب حالت میں جاتا ہے یا مجرور حالت میں جاتا ہے باقی انشاءاللہ کل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کوئی کل کریں گے سلام ا